گوڈ مارنگ آج ہم بات کریں گے قرآن ایک وزڈم میں چیپٹر علم نسا دی ومن قرآن اس سورے میں خاص طور سے ایک مشورہ دیتی ہے ہزبن اور وائف کے بیچ اگر کوئی اختلافات ہے یا کوئی ڈیفرنسز ہے تو اس کو ریزولف کیسے کریں اور وہ کہتی ہے یہ ہے یہی سب سے بیسٹ وی ہے سیٹلمنٹ کا اس کو ریزولف کرنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے جو قرآن مشورہ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی محترمہ کوئی بیوی اس کو لگتا ہے کہ اس کا شورس ساتھ برا ویوار کر رہا ہے اس کو سختی سے پیش آتا ہے یا انڈیفرنٹ ہے اس کو کوئی مطلب نہیں پرواہی نہیں کرتا ہے تو اور اس کو اس بات کے لیے اوفنسیب یا غصہ یا ناراض ہونے کے بجائے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ریکنسیلیشن سیکھ کر ریکنسیلیشن مطلب کہ اس کو دوبارہ غور سے سوچیں کہ کہاں غلطی ہوئی اور کہاں سدھار آنا چاہیے تاکہ رشتے بہتر ہوں نہ کی کنفرنٹریشن کہ وہ بھی لڑای جھکڑا شروع کر دے اور اینڈ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دے اس سے حالات بت سے بتر ہو جائیں گے قرآن کہتی ہے کہ ریکنسیلیشن دوبارہ اس پر غور کرنا رشتوں کو بہتر بنانا یہ ایک سب سے بہتری راستہ ہے اور کہتی ہے اگر تم اچھے کام کرتے ہو اور نیک ہو اور خدا سے ڈرتے ہو خدا سے دعا کرتے ہو تو ہر حال اپنے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام رازوں کو جانتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے چپٹر فور ورس وان ٹوئنٹی ایٹ یہ جو پولیسی افری کنسیلیشن ہے سلح کی دوبارہ پھر سلح کی وہ کانفرنٹریشن کے خلاف ہے وہ کسی بھی حالت میں کانفرنٹریشن کو جھگڑے کو اور طول دینا اور بڑھانے کے کوشش یا ایسے خیال کے خلاف ہے سب سے افیکٹیو طریقہ اور بہترین طریقہ یہی ہے شہر اور ہزبن کے بیچ اگر اختلافات ہوں کہ وہ اس کو ریکنسائل کریں اور انہیں اس بات کو یہ بھی کہا دیکھ کانسیلیٹری جو اپروچ ہے یہ ہمیشہ تکلیفوں کو پریشانیوں کو دکتوں کو کم کرتی ہے اور آخر کار میں دور کرتی ہے اور کسی بھی حالات میں سیچوئیشن میں اگر آپ نے کانفرنٹریشن کا اپروچ چھگڑے والا اپروچ رکھا تو وہ جو بھی پریشانی ہے اس کو اگریویٹ اس کو اور بھی بڑھا دیتی ہے اور طویل دکت پریشانی میں ڈال دیتی ہے اس لیے ہر حالت میں سپیشلی اس حالت پر جو ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے سلح کی پالیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ قرآن یہ کہتی ہے اگر آپ نے ریکنسیلیشن کی پالیسی ڈوب کی تو بہت جلدی آپ پائیں گے کہ سیچویشن نارمل ہو جائے گی واپس ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہو سکتا ہے ریسپیکٹ پیدا ہو سکتا قرآن کہتی ہے کہ پیار ہو ہی نہیں سکتا حضبان شوہر میں اگر پہلے ایک دوسرے کے لیے وہ عزت نہ ہو پیار کی روٹ ہے ریسپیکٹ تو وہ عزت دوبارہ پھر بن سکتی ہے اگر آپ کنسیلیٹری اپروچ کو فالو کریں اور ان کا یہ سب سے بیس پولیسی ہے اپنے آپ کو تمام پریشانیوں تمام دکتوں سے دور کرنے کے لیے کسی بھی حالت میں قرآن اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہے لڑائی جھگڑے کو اور بڑھائیں اپنی جو ڈیفرنسز ہیں اس کو کسی بھی حالت میں اور بڑھائیں خود سال کریں اور اس کو ریڈیوز کریں اور بہتر مستقبل بنائیں پوری سورہ جو ہے اس فیکٹر کی طرف بڑی تفصیل سے اور بڑے ڈیٹیل سے سمجھاتی ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ کوئی سیچویشن ایسی نہیں ہے یہ ریورس نہ ہو سکے اگر ہمارے ارادے نیک ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور کانفرنٹریشن کے بجائے ریکنسیلیشن مشورے سلح اور پیار کے راستے کے اختیار کرتے ہیں تو یہ یقینی دور پر ختم ہوگی اللہ تعالی اس بات کی گیارنٹی دیتے ہیں کہ کوشش آپ کرو کامیابی میں دوں گا مگر اگر آپ نے کانفرنٹریشن والا راستہ اختیار کیا تو یہ پریشانی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی The best way of settlement in marriage dispute is following the path of reconciliation Thank you very much